محبت سے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں حضیعہ دودھے پاک پیش کریں حبیب اللہ محبت سے پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہاں نہیں کوئی عوقات یو گنہار دی جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی عوقات یو گنہار دی جے ہو جائی وی ہاں میں سرکار دی نہیں کوئی عوقات یو گنہار دی جے ہو جائی وی ہاں میں آنسرکار دی کیوں پیرا میں مگتے آتوں منگ دی کیوں پیرا میں مگتے آتوں منگ دی میں مگتے آنسرکار دی میں مگتے آنسرکار دی یو گنہار دی میں مگتے آنسرکار دی مگتے آنسرکار دی میں مگتے آنسرکار دی مگتے آنسرکار دی مگتے آنسرکار دی مگتے آنسرکار دی شانوے کو سوڑ دے دربار دی مگتے پل شانوے کو سوڑ دے دربار دی شانوے کو سوڑ دے جد میں کی تینوکری سرکار دی 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 کوئی سنکے خوش نہیں ہوں دا نہ ہوئے محبت سے کہہ دے زمان اللہ کوئی سنکے خوش نہیں ہوں دا نہ ہوئے مگتے آنسرکار دی مگتے آنسرکار دی مگتے پڑھیں مگتے پڑھیں کہ کوئی سن کے خوش نہیں ہوگا نہ ہوئے کوئی سن کے خوش نہیں ہوگا نہ ہوئے گل کرنی اے اسا سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائی مجھے سما توہر بھائی کہ جنہ تیرے دردیں ٹکڑیں کھالیں جنہ تیرے دردیں ٹکڑیں کھالیں گل کر دینے اور شو پار دی گل کر دینے اور شو پار دی گل کر دینے اور شو پار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی اور جو ملی عزت نیازی جنگ اتے جو ملی عزت نیازی جنگ اتے مہربانی ہے سب سرکار دی 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 نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائیوی آمنہ سرکار دی مہربانی ہے سب 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 سرکار دی برحمانی ہے سب سرکارenk مہربانی ہے سب سرکار دی سپ سرکار دی ایزیان ایہی د اتقو اللہ وابتغو علیہ الوسیلہ سدک اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یسلونہ علیہ النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلیعہ سیدہ اللہم صلیعہ مبارک ایک مرتبہ اس خوبصورت انداز میں دروش شریف پڑھیں گے کہ ہماری صدا سے یہ ساری فضا جمع اٹھے اللہم صلیعہ 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 نہایت محترم علماء کرام اللہم مولانا مقصود مقشبندی صاحب اور میرے سامنے میرے شیخ کا سجایا ہوا یہ خوبصورت باغ مجھے کسی آج قریب ایک میچ ہے اس کے وجہ سے لوگوں خانہ میں دشاری ہوگا میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ایک میش ہم بھی کلتے ہیں ٹیم ہمارے پاس موجود ہے لیکن صرف ایک شرط ہے کہ اس شرط پر کھیلوں گی پیا میں گھر کی بازیں جیتوں تو تجھے باؤں حارم تو بیاندی بہترم شاہ صاحب آپ آگے تشریف نہیں نظرات علماء سے بات چلی تو مورا شہ صرف طریقت کے راستے کا مسافر نہیں تھا لیکن عالم بھی اس قدر خوبصورت کہ عقیدے کو محبت کا جامع پہنا کر اس کے سر پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار پہنا کر عاشق کے ساتھ ایسی دوستی کروا دیے کرتے تھے کہ مرتے تم تک اس میں کمزوری نہیں آتی اور آپ سے جانتے ہیں کہ عاشق بڑے باوفا ہوا کرتے ہیں آخر تم تک باوفائیں ضرور نبات ہیں عزرات علماء سے بات زین میں آتی ہے کہ صوفیاء ان کے ساتھ اہل محبت حزرات ہوا کرتے ہیں جو ایک گروہ کی صورت میں اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں صوفیاء اکرام علماء کو ایک فوج کی صورت میں اپنے اہل محبت کا جو کاروان ہوتا ہے اس کی حفاظت پر معمول کرتے ہیں تاکہ وہ شریعت کی پٹڑی سے بھی نہ اتریں اور بس عقیدہ لوگ بھی اور صوفی خود اس کے ہاتھ میں ترکت کی شمہ ہوتی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوا چلتا ہے بیدم شاوارسی مجھے یاد آتے ہیں کہ آگے آگے جھمتا جاتا ہے وہ محش خرام آگے آگے جھمتا جاتا ہے وہ محش خرام آگے آگے جھمتا جاتا ہے وہ آگے 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 وہ بڑے اخلاص کے ساتھ اہل محبت کو ذکر سے اس سفر کا آغاز کرواتا ہے راہ سلوک بڑی اختیار کے ساتھ تیہ کرتا چلا جاتا ہے حضرات یہ راستہ اس راستے مستقیم کا راستہ ہوتا ہے لیکن آپ بڑے محضوز ہوں گے کہ وہ خود جس منزل کے اوپر فائز ہوتا ہے انہیں کے اوپر ان باقی احباب کو بھی فائز کرتا ہے اور وہ مقام سراط اللذین اعنمت علیہم کہ وہ خود تو مقام محبوبیت کے اوپر فائز ہوتا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا اس کے اوپر انعام ہوتا ہے وہ ہی پر وہ دوسروں کو بھی لاکر کھڑا کر دیتا ہے اور حضرات وہ منزل ہوتی ہے کہ جب اس شام سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سامنے گمبہ دے خضران اور اسی دم اللہ رب العزت کی انوار اور تجلیات کی بارش ان لوگوں کے پر برسنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ لوگ محبت کے ساتھ ڈوب کر چراغ بولڑا پھر نصیر تین نصیر رحمت اللہ کے ان الفاظ میں اپنی محبت کی اکاسی کرتے ہیں کہ لو مدینے کی تجل لی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجل لی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں حضرات یہ لوگ وہ وسیلہ ہیں وسیلہ تو وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنا مقصد حاصل کرتا ہے یہ وہ وسیلہ ہیں جنگ سے انسان اپنے خالی کا قربہ سکت اور پھر ایسی ایک صوفی کا تذکرہ نہ کروں جس نے نفع لاکھ لوگوں کو مسلمان کی سلطان الحم بات اتائے رسول صلی اللہ علیہ تین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ صوفی درویش کہ ازراد برے صغیر پاک ہند کا وائی سرائے لارڈ مان بیٹن غالب ہے اس کا راستے سے گزر ہوا مدار کے پر نظر پڑی حجم مخلوق خدا اور ایک عجیب انگامہ برپا تھا دیکھ کر حیران ہو گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا سلسلہ ہے لوگوں نے کیوں آئے کیسے آئے تو حضرات لوگوں نے تعرف کرایا کہ یہ ایسی خوبصورت محبت تقسیم کرنے والی شخصیت گزری ہے اس کے مرکز پہ آج بھی چاہنے والے سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیات تو اللہ اعلان کہنے لگا کہ ہم نے ساری زندگی لوگوں کے سر کلم کیے ان کی جگوں پر قبضہ کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکمران ہیں لیکن در حقیق اکمران تو یہ لوگ ہیں کہ جو آج ظاہری طور پر موجود بھی نہیں ہیں اس کے بوجود مخلوق خدا کا یہ حال اور حضرات میں میراج کے حوالے سے ارز کروں کہ ان لوگوں کو یہ دورت کیسے نصیب ہوئی کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے دنوں میں کوئی بھی صوفیہ کی محبت نہیں نکال سکتا حضرات اللہ رب العزت نے اپنے پیاری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اپنے پاس بلایا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں یار کی باتیں تو یار جانتے ہیں لیکن ہم اتنا چانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں خالی نہیں لٹایا اور جو توفہ انعیت فرمایا ہوا ہے نماز حضرات وہ توفہ حضور کے صدقے اس امت کو نصیب ہوا امت میں سے جس جس نے اس کو اپنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس قدر راضی ہوئے کہ اپنی بارگاہ میں بلایا اور اس قدر نوازا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی اور جب حضور نے نوازا تو اللہ رب العزت نے سوچا کہ میرے محبوب اتنا کچھ نواز رہے تو پھر میں بھی اپنی شان ربوبیت کیوں نہ دکھاؤں تو میں بھی لوگوں کے دلوں میں وہ محبوب ڈالتا ہوں کہ جو اس کو ایک بار دیکھے گا وہ اس کا ہو رہ جائے گا اور اس کے کلام کو تاثیر دیتے ہیں کہ یہ ایک لفظ جو اپنے بندوں کو بولے گا تو ان کے دلوں میں ایسے پہ وسط ہو جائے گا کہ جاتے جاتے دنیا سے چلے جائیں کہ اس کون کو کبھی فراموش نہیں گئے رضا میں اپنے کاروان کے پیشوار کی بات کیوں نہ کر حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ اور ہماری حضور بڑی خوش نصیبی حضور شیخ العالم کے رفیق آپ کے خادم خاص اور آپ کے بڑے محبوب خلیفہ خلیفہ انیس صدیقی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں یہ اس بات کو تصدیق بھی کریں گے ان قل میں ہوگی یہ بات کہ عظر صاحب قبلہ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ چکوال تشریف آذری ہوئی وہاں کو اس لوگوں کے قیام ہوا تو جس مسجد میں جا کر عشاء کی نماز ادا کی وہاں صرف نو دس لوگ تھے علامہ صاحب نے بتایا کہ اس شہر کی عبادی اس گاؤں کی عبادی تقریبا پانچ شہ آزار ہے تو عظر صاحب نے پوچھا کہ یہ لوگ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے پتہ نہیں ہے اس کا تو اندازہ نہیں ہے کہ نماز سے بڑا دور آتے عزر صاحب قبلہ رحمت اللہ علی نے علامہ صاحب کو کچھ فیسے انعیت فرمائے کہا کہ انکارہ لے کر آؤ سارے علاقے میں وجاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ پیر صاحب آئیں کل یہاں پر نشست ہوگی اسی طرح اب علامہ صاحب نے انکارہ کریدا علاقے میں اعلان کیا کہ سرام پیر صاحب آئیں مجلس ہوگی تمام عباب تشریف لیں حضر صاحب فرمائے لگے کہ اگلے دن ہم انتظار کر تیری کوئی بھی نہیں آیا نماز ادا کی جیسی نماز پڑھ کر بیٹھے لوگوں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ نماز پڑھ چکے ہیں لوگوں نے آنا شروع کر لگے حضر صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ان کے میزاج کو بانپا دیکھا کہ یہ کتنے پانی میں تو میں نے محفظ بری گفتگو شروع کر ان کو حسایا خوب معزوز کیا نشست برخواست ہوگئی لوگ اٹھے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے حضر صاحب کے پلا فرمانے لگے کہ ہم نے سوچا کہ چلیں ہم بھی وضو تازہ کرتے ہیں بار علاقہ دیکھتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ بار نکلے تو 20-25 لوگوں کا ٹولہ گھروں کی طرف جا رہا تھا تو ہم بھی آہستہ ان کے پیچھے اٹھے تو وہ آپ پس میں باتیں کر رہے تھے آدمی نظر آتا ہے اس میں کوئی نئی باتیں سنائی ہیں لوگ آگئے وہ خوبصورت کلام سننے کے لئے ابھی گفتگو جاری تھی عظل صاحب کی ازان کا وقت ہو گیا عظل صاحب نے علماء صاحب کو کہا آپ ازان ہوئی اور آپ اپنے خالق سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں لہٰذا آج سارے اگٹھے یہاں پر نماز پڑھیں گے اس کے بعد میں اپنی گفتگو واپس جاری رکھوں ان سب آباب نے ایک گھنٹہ لگا کر وضو کیا نماز باجماعت ادا ہوئی اس کے بعد پھر سے حضرت صاحب نے کلام کیا اور لوگ اس قدر محسوس ہوئے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک راجہ صاحب بیٹھے رہے تھے آہستہ سے پوچھنے لگے کہ آپ کا یہاں مزید کتنے دن قیام ہے حضرت صاحب نے کہا کہ میں یہاں آٹھ دن اور دھر اس کا مطلب آٹھ دن اور نمازیں پڑھنی پڑھیں گی صاحب نے فرمایا نہیں آٹھ دن نہیں آپ نے مرت دم تک یہ نمازیں قائم رکھنی ہے حضرت یہ بات سنانے کا مقصد یہ کہ صوفیاء اپنے سامنے بیٹھنے والی عوام ان کی سوچ سمد اقل و فراست کے حساب سے بات کرتے ہیں پہلے ان کے دلوں میں اپنا گھر کرتے ہیں اور پھر اس میں اللہ رب العزت کی ذکر اور اس کے محبوب کی عشق و مستی کا بیز لگاتے پھر جنب ذکر ہوتا ہے تو اس بیج کو پانی ملتا ہے اور وہ اتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی سارے کی ضرورت نہیں رہتی اور میں اپنی بات کرتا چھوٹی عمر تھی نماز میں کوتہ ہی ہونا شروع ہوگی حضور شیخ علالم کو لوگوں نے کہا جی صاحب صاحب نماز میں بڑی کمزوری کرتے ہیں حضرت صاحب نے مجھے بلا لیا میں بڑا پریشان ہو گیا کہ حضرت صاحب آپ بڑا خوفہ ہوں گے اور میری کوئی بچنے کی صورت نظر نہیں آتی حضور شیخ علالم نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے لئے کپ میں چاہ ڈالی کہنے لگے یہ چائے پی میں نے ڈرتے بڑی مشکل سے چائے پی فرمانے لگے آپ نے کبھی پوتا اکتے آتی اس کو پانی دیتے چھوٹا سا پوتا نمودار ہوتا ہے اس کی بڑی دیکھ بال کرنی پڑتی لیکن وہ پوتا جب قداور درخت بن جاتا ہے اس کا طرح مضبوط ہو جاتا ہے پل دینا شروع ہو جاتا ہے کوئی اس درخت کو نہیں پوچھتا نہ کوئی پوچھتا نہ سوچتا کسی حضر صاحب نے فرمایا کہ آپ کے عمر اس پوتے جیسی ہے جو ابھی نمودار ہوا ہے اس کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس عمر میں نماز کی احتیاط کرنا آئندہ کبھی اس کی پریشانی نہیں ہوگی اللہ رب العزت اس عمر میں نماز پڑھنے کا اتنا عجر عطا فرمائے گا کہ وہ محبت آپ کے دل میں دے گا کہ وہ خود ہی قداور درخت بن جائے گی پھر اس کی پریشانی نہیں ہے حضرات آج بھی وہ عالم ہے کہ کبھی سستی ہو اور سوچوں کے نماز تھیر کے پڑھتا ہوں تو اپنے پیر کی وہ بات کانوں میں گزنے لگتی ہے تو فوراں نہ جانے کہاں سے امت آتی ہے اور وہ محبت کھینچ کے مسئلے پر کھڑا جاتا نارا تقبی نارا رسال نارا حیدری نارا تقی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی حضرات آپ لوگ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں میں پھر پھر آخر وہی صوفیہ کا پیغام آپ کے حوالے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس صوفی نے بھی اس سفر کا آغاز کیا تو وہ ذکر سے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پر اتنی مربانی فرمائی کہ وہ کرتے کرتے اسے اپنا قربتہ فرمائی اور اسے اپنا قربتہ فرمایا تو اسے وہ شان و شوقت دی کہ وہ دنیا میں رہی یا نہ رہی لیکن ان کا نام باقی رہ حضرات حالت ان ترست فرمائیں اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجر کرتے ہیں محبت کے ساتھ ذکر کریں گے پہلے میں پڑھوں گا پھر آئے لا الہ الا اللہ 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 موسیقی 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 اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 حافظ موسیقی 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 ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ خلیفہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ہم سب کو ان سے فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار جتنے یہاں آپ آبائے تیری رضا کی خاطر آئے ہم کرنا جانا اپنی برگاہ میں قبلو محضور فرما پروردگار دلوں میں جو نیک مرادے لے کر رہی اللہ پوری فرما جو جس پریشانی میں مبتلائے اپنے حبیب کے صدقے دور فرما روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما پروردگار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے نور سے منور فرما پروردگار حضور شیفرانم رحمت اللہ علیہ نے جس کو بھی خلافت کی دستار انایت فرمائی اس کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار اندوا کرتے ہیں کہ انہیں جہاں جہاں باغل گئے پروردگار انہیں تاثبِ قیامت قائم عطا فرما اور آپ سب میرے لئے دعا کریں کہ اپنے پیر کامشن خلوص اور وفا کے ساتھ آگے لے کر جانے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں فیل تاثبِ قیامت اسی طرح قائم عطا فرما جتنے ساتھیوں نے لنگر کے ساتھ معاملت کی کہ اللہ انہیں عجر عظیمت عطا فرما جنہوں نے جو تقسیم کریں گے انہیں بھی عظیمت عطا فرما جو کھائیں گے انہیں شفا عطا فرما پروردگار بہت سارے عزرات فون کے ذریعے اتوا کری کہتے ہیں پروردگار ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما ان کی جو پریشانیاں دور فرما جو ماہیں پہنے ہیں دلوں میں نیک مرادے لے کر آئیے اللہ پوری فرما پروردگار کشمیر کے مسلمانوں کا ذاتی عطا فرما ان کو ظلموں کے ظلم سے نجات عطا فرما جہاں کئی بھی مسلمان موجود ہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما کروں میں اتفاق اتحاد محبت نصیب فرما فافیتو انا ملی اللہ انا ملی اللہ